وزیر خزانہ عساق دار کی واشنگٹن میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک حکام سے ملاقات ہیں حکام کو پاکستان میں آنے والے سیلاف کی صورتحال سیغا کیا وزیر خزانہ کی آئی ایم ایف کی ڈیفٹی منیجنگ ڈیریکٹر سے ملاقات آئی ایم ایف پروگرام پر عمل درامت کے لیے عظم کا یقین دلایا عساق دار کی امریکی وزیر خزانہ کے مشیر سے بھی ملاقات وزیر اعظم شہباز شریف دو روزہ دورے کے بعد خزانہ سے وطن واپس روانہ ہو گئے آستانہ میں فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات کی دونوں رہنماؤں نے گنجوشی سے ملتافہ کیا سیکہ کے سرورہ ہی جازتے کتاب میں کہا موسمیاتی تبدیلی کے باکستان پر برے اثرات پڑے بھارت سے مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل کی خواہش کا اظہار سن بلچستان اور پنجاب میں جمعیرات کے روز دن بھر بشلی کا طویل بریک ڈاؤن رہا زیادہ تر علاقوں میں بشلی بحال کے علاقوں میں بشلی تحال بحال نہ ہو سکی پاور ڈیویزن کا گناہ ہے کہ قلل دور کر دیا بشلی آج معمول پر آ جائے گی ترجمان کئی کے مطابق کراچی کو بشلی کی فرامی مرحلہ وار بحال کر دی گئی ہے بلچستان کے ستائیس ازلا اب بھی بشلی سے محروم ہے بدرازہ ٹوئٹ پر پی ٹی آئی کی سینیٹر آزم سواتی گرفتار آزم سواتی نے دیارست اور اداروں کو براہ راست نشانہ بنایا ٹوئٹ اداروں میں تقسیم پھیلانے کی گھنونی سادش ہے ایف آئی اے کا ایف آئی آر میں الزام اسلامباد کے عدالت میں دوروں سا چسمانی رمان دے دیا طبی معاینے میں پی ٹی آئی رہنما فٹ کرا آزم سواتی کی گرفتاری پر عمران خان برہم برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ برانے کا الزام کہا کوئی غلط سہمی میں نہ رہے کہ تشدد کر کے عزت کرا لے گا جو بھی ان چوروں کو اینارو دے رہا ہے وہ ملکہ غدار ہے لفاق پر سوات میں گڑھ بڑھ کرانے کا بھی الزام لگا دیا زمنی انتخابات میں اپنی کامیابی کی پیش گوئی بھی کر دی مولانا فضل روان کہتے ہیں کہ عمران خان کو سادش کے تحت ملک کے خاتمے کے لیے لائے گیا تھا ہم نے اس فتنے کو ہٹا کر سادش کو ناکام بنایا چار صدہ میں جلسے سے خطاب کہا عمران خان کو ووٹ دینا ملک کی تباہی کے بترادف ہے زمنی الیکشن میں عمران خان کی سیاست کا جناسہ نکلے گا شاید قاقہ نبازی کہتے ہیں ان کی حکومت نے سابق دور میں ریکارڈ ترقیات ہکام کیے نون لیگ اپنی کارکردگی پر کھڑی ہے شرکر میں جلسے سے خطابیں کہا عمام کل بھی نون لیگ کے ساتھ تھے اور آج بھی ہیں قومی اور صوبائی اسیمنیوں کی دس نشستوں پر زمنی انتخاب اتوار کو ہوگا امیدواروں کی انتخابی مہم آج ختم ہو جائے گی پی ٹی آئی چیرمن عمران خان کا آج دورہ کراچی شیڈیول عمران خان جلسے میں الیکشن پر بات نہ کریں الیکشن کمیشن کا انتبا انتخابات کسی کی خواہش یا ڈکٹیشن پر نہیں ہوں گے الیکشن کمیشنر سیند کی فریس کانفرنس خبردار کیا قانون سے کوئی بارہ تر نہیں زمنی الیکشن میں بدنظمی ناقابل برداشت ہوگی ذابطہ اخلاق کی خلاف فرضی پر سخت کاروائی کا انتبا بھی جاری کر دیا گورنر سیند گامران ٹی سوری کی زیر صدارت بلدیاتی نظام کی تشکیل پر بیٹھک پی پی اور ایم ٹیم کے رہنماؤں کی شرکت مقامی حکومتوں کا نظام امام کی خواہشات کا آئینہ دار ہونا چاہیے گورنر کی خواہش اجلاس کا متفقہ سسٹم تیار کرنے کے لیے مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق ارمی شیف کا اندرون سیند سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ آئی اس پی آئی کے مطابق جنرل کمر جاوید بانجپا نے اندادی سرگرمیوں میں مصروف جوانوں اور مقامی افراد سے ملاقات کی مدد کی یقین نہ ہنی کرائی نوبل انام یافتہ ملالا یوسف زائی کا دورہ پاکستان سن کے سلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ریلیف کیمپوں میں جا کر متاثرین سے ملاقات کی کند کھوٹکی یوسی دولت پر کے درجن و دہات تحال سلابی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی بسر کرنے پر مجبور زلائی زبینوں پر گندوں کی کاشت بھی نہ ہو سکی بدین کے مختلف علاقوں میں تحال سلابی پانی موجود دالے بیلو اور احساسہ کشتیوں کے ذریعے سکول جانے پر مجبور مہنگائی سے پریشان عباب کے لیے خوشخبری یوٹلیٹی سٹورز کارپوریشن نے گھی پکانے کے تیل مختلف دالوں اور چینے کی قیمتوں میں کمی کر دی گھی 31 روپے فی کلو اور کوکین وائل 17 روپے فی لیٹر سستہ ہو گیا کراچی برینجرز اور اے این ایف کی مشترکہ کاروائی منشیات فروشی میں ملوث تین ملزمان گرفتار 105 کلو حشیش برامت ڈیفینس سے بھتہ خوری میں ملوث ملزم بھنڈیا گیا ملزم سے 900 موبائل سنس اور دیگر سابان برامت وحدرابات اور سولجر بزار میں پولس کی کاروائی مفرور ملزم سمیں چار ملزمان گرفتار اسلحہ برامت حیدراباد میں اغوا ہونے والی ہندو لڑکی کا کچھ پتا نہ چل سکا پولس نے مقدمہ درش کر لیا لڑکی کی بازیابی کے لیے حیدراباد پولس بولوچستان کے علاقے اس کا محمد پہنچ گئی ملزم شمن مقصی اور مقبی لڑکی کی تلاش جاری روس نے تیسری عالمی جنگ کا اندیا دے دیا کہا یوکرین کی نیٹو میں شمولیت تیسری جنگ عظیم کی وجہ بن سکتی ہے مغرب نے یوکرین کی مدد کر کے ثابت کیا کہ وہ اس ترازے میں براہ راست فریق ہے ادھر روسی بمباری سے یوکرین کے علاقے مائکل آئیف میں تباہی کے مناظر کئی رہائشی عمارتیں ملوے کا ڈھیر بن گئے روسی سطر پیوٹن کی آستانہ میں ترکیہ فلسطین کے صدور اور قطر کے امیر سے الگ الگ ملاقات ہیں پیوٹن نے ترکیہ کو گیس سپلاہ حب برانی کی تجویز دی کہا ہم آسانی سے گیس کی قیمت ریگولیٹ کر سکتے ہیں فلسطینی صدر نے پیوٹن سے ملاقات میں روس کے کردار کی تعریف اور امریکہ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا سابق صدر ڈونلڈ ٹرم کی مشکلات بڑھنے لگی امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹی میں ٹرم کی پیشی سے متعلق قراردات منظور کمیٹی ارکان کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرم نے جان بوجھ کر کیپٹل ہل پر حملہ کرایا ٹرم کے خلاف مجرمانہ کا روائی کا کیس برانی کی سفارش کا امکار اراقی پارلیمنٹ نے ایک اورتہ سیاست دان عبداللطیف رشید کو نیا صدر منتقب کر لیا اراقی پارلیمنٹ میں دو سو ستتر ارکان نخوفی ارائے شماری میں حصہ لیا ایک سو ساٹھ سے زائد ارکین نے عبداللطیف رشید کو ووٹ دیا حریف امیدوار ابراہیم صالح کو صرف منانوے ووٹ پر لے